پاکستانی لیٹس ڈراما کی تمام اپ ڈیٹس داننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم ویورز ڈراما سیل کیسا ہے نصیبہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد کسی پیزا ہاؤس میں نہیں بلکہ ایک پیٹرول پمپ پر نوکری کر رہا ہے اور دن رات یہی خوف دیکھ رہا ہے یہاں بہت بڑا ہاتھ مار کر بھاگ کر ملیشیا چلا جائے گا اور ایسا موقع خوش قسمتی سے اسے مل ہی جاتا ہے اور وہ بہت کے آفیس میں بات کرنے آتا ہے اور آفیس میں کوئی بھی نہیں ہے اس کا مالک بات روم میں ہوتا ہے موقع اچھا تھا اور احمد دراز کی طرف لپکتا ہے اور پیسے سے بھرے ہوئے دراز سے پیسے چوری کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مریم احمد کا بیک کھولتی ہے اور اس کا پاسپورٹ نکال کر دیکھتی ہے سب کے دل کو سکون مل جائے اگر وہ بھی احمد کے سامنے اس کا پاسپورٹ پھاڑ کر پھینک دے احمد زوری کر کے سیدھا اپنے مامو کے گھر پہنچتا ہے کہ وہاں سے اپنا پاسپورٹ اور سامان اٹھائے گا اور ملیشیا نکل جائے گا لیکن یہاں آ کر مریم کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس پر پاغلپن سوار ہو جاتا ہے اور یہاں سکون سے کیسے رہ سکتی ہے وہ اس کا ہاتھ پک کر اسے گزیرتا ہے کہ میرے ساتھ جاؤ گی تم ابھی بھی میری بیوی ہو لیکن یہ احمد کا گھر نہیں جہاں وہ مریم کے ساتھ جو مرضی کر لے ہو سکتا ہے کہ احمد کا سامان اس کے موپر مار دیا جائے آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اپنے غصے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر سے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے اتنے پیسے لے کر وہ سڑک پر جا رہا ہوتا ہے کہ جب سامنے سے آئے دو موٹر سائیکل سوار پسٹول نکال کر اس پر تان لیتے ہیں اور اس کا پیسو کا بیک چھین کر بھاگ جاتے ہیں برا کرنے والوں کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے احمد کو ابھی بھی مریم پر غصہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا اپنی کرتوتوں پر ابھی بھی اسے کوئی پشتاوا نہیں فون کر کے اپنے حالات اپنی ماں کو بتاتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ برباد کر کے رکھ دیا ہے ہمیں مریم نے کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا احمد فون کر کے کہتا ہے کہ مریم کا نام مت لیں میرے سامنے میرے سامنے آئی تو اسے جلا کر راک کر دوں گا ادھر نوکری ڈھونڈھونڈ کر خوار ہو رہی ہے سنا ہر طرف سے اسے جواب مل رہا ہے اور ایسے میں وحید اسے سڑک کے کنارے دیکھ لیتا ہے وحید کو دیکھ کر سنا کو افسوس ہوتا ہے کتنی اچھی زندگی گزار رہی تھی اور اب دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے سب کچھ اس مریم کی وجہ سے لیکن اب اس کی بس ہو جاتی ہے اور وہ آخر وحید کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس سے معافی مانگنے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے سب پتا چل گیا ہے غلط تم نے نہیں غلط میرا بھائی تھا وہ اسے مکھا لگاتی ہے اور اپنے بھائی کے پیچھے لگ کر میں تم جیسے انسان پر شک کرتی رہی نفرت ہو گئی ہے مجھے اپنے بھائی سے اور اسے لگتا ہے کہ وحید اور اس کا بھائی ابھی بھی کچھ نہیں بن سکتا لیکن وحید بیوقوف تو نہیں سنا کی کیکل جانے کے باوجود اسے طلاق دینے کے بعد اب دوبارہ اسے کیسے اپنا سکتا ہے وہ ہاتھ پک کر اسے گھر سے نکال دیتا ہے سنا اس کی منتیں کرتی رہ جاتی ہے کہ وحید میری بات تو سنو لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اس کے بعد وہ مریم کو فون کر کے بتاتا ہے کہ آپ کہیں احمد کی باتوں میں آ کر اسے معاف نہ کر دینا وہ بھی بالکل سنا کی طرح ہے آپ کو اپنی باتوں میں پنچھانے کی کوشش کرے گا لیکن آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا جواب میں مریم کہتی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا جاتی آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ افان مریم کی واپسی پر بہت خوش ہے اور اسے خوشی میں اس کے لئے پھولوں کا گلدستہ بھی لے کر آ جاتا ہے اور فرا کے سامنے اسے پھول پکڑاتا ہے یہ دیکھ کر فرا کا دل دکھتا ہے لیکن اپنی بہن کی محبت میں کچھ بھی نہیں کہتی مریم افان سے مدد مانگتی ہے وہ نکلی کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے یہ نکلی شروع کر دیتی ہے افان اسے باہر کھانا کھلاتا ہے مریم بہت خوش ہے وہ اپنی مرضی سے نکلی کر رہی ہے کسی کی زور زبردستی سے نہیں افان اسے فون بھی دیتا ہے کہ تمہارے کام آئے گا مریم اس کا شکر ادا کرتی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں فرا بہت خوش نصیب ہے مریم کے والد کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کی بیٹی گھر سے نکل کر نکلی کرے اور وہ گھر بیٹھ کر اس کی کمائی کھائیں آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ افان کا مریم کو ہر وقت لے لے کر پھرنا اور اس کا دہاں رکھنا اس کی باتیں کرنا اس کی امی کو بہت بورا لگنے لگا ہے اور وہ افان سے کہتی ہے کہ تم نے مریم کا جتنا ساتھ دینا تھا دے لیا اب اسے دور ہو افان کہتا ہے کہ امی اسے میری ضرورت ہے یہ سن کر اس کی امی کہتی ہے کہ تم حد سے زیادہ مریم کے قریب ہوتے جا رہے ہو شاید تمہارے دل میں اس کے لئے آج بھی وہی چاہد اور محبت ہے جو کہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی افان اور اس کی امی کی ساری باتیں فرا سن لیتی ہے اور اس حالت میں شدید تینشن لے لیتی ہے کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کیا مریم کی شادی وحید سے ہو جائے گی یا نہیں کمر باک سے اپنی رائے کا عزاہ ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکس فا واشنگ افراد قابل افراد ip تراز کے لئے دل اور سٹے